کیا یہ ممکن ہے؟ خدا قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میکبر پھر آپ کو میرا سلام میرا نام ایسٹر حارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور thought of the day پر بھی گوھر کرتے ہیں آج جو thought آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں یہ سایہ کی کتاب انچاس باب اور اس کی پندرمی آیت سے میں آپ کے لئے پڑھنے لگی ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزان پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے یہ دنیا جو ماں اور بچوں کی محبت کی مثالیں دیتی ہے خدا کا کلام ایک انوکی بات ہمیں بتاتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اگر سوچا جائے تو یہ ناممکن سی بات لگتی ہے لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے ہمارے دن رات سے ہماری زندگی کے ایک ایک پل سے واقفیت رکھتا ہے ہم سب کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے ہم سب کی کیر کرتا ہے اور وہ ہمیں کسی صورت بھی بھولتا نہیں ہے بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ گزرتے ہوئے دنوں میں گزرتے ہوئے وقتوں میں لمحوں میں سالوں میں شاید خدا ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے اس کا کام ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے اس کا ہاتھ ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا لیکن خاموشی کے ان لمحوں میں بھی یاد رکھئے کہ خدا آپ کی زندگی کی فکر کر رہا ہوتا ہے خدا آپ کی زندگی کے ایک ایک پل کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے اور خدا جس وقت خاموشی کے ان عالم میں سے اور جب خاموشی کے ان عالم میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے خدا ہماری زندگی سے کوسو دور ہے اور ہماری زندگی میں کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن اس پل میں بھی خدا آپ کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے دنیا آپ کو بھول سکتی ہے آپ کے سگے ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے جن کے توسط سے آپ اس دنیا میں آتے ہیں وہ آپ کو بھول سکتے ہیں آپ کے بہن بھائی آپ کو بھول سکتے ہیں آپ کے عزیز رشتہ دار آپ کے دوست آپ کو بھولا سکتے ہیں لیکن خدا اپنے بارے میں کلیرلی یہ بتاتا ہے کہ میں تجھے نہیں بھولوں گا اور جب خدا خود اپنے بارے میں یہ بات صداقت کے ساتھ بیان کرتا ہے کلیرلی بیان کرتا ہے تو خدا کی اس بات پر یقین کیجئے کہ یقینا خدا آپ کو مجھے ہم سب کو ہرگز ہرگز نہ بھولائے گا کسی مشکل وقت میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ یقین یہ امید اور یہ ایمان اپنے اندر رکھئے وشواس رکھئے اپنے اندر کہ خدا ان خاموشی کے عالم میں بھی ان خاموشی کے لمحات میں بھی اور اس سائلنس کے پیریڈ میں جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں میرے اردگرد خدا کا ہاتھ خدا کی فیور آپ کو اگر نظر نہیں بھی آ رہی ہے تو بھی یقین رکھئے کہ خدا موجود ہے اور خدا آپ کی حفاظت کر رہا ہے خدا آپ کے لئے کام کر رہا ہے May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو خداوند کی برکت میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ رہے آمین اور اپنی زندگی کے خاموش لمحوں میں بھی خاموشی کے عالم میں بھی اس بات پر یقین کرتے ہوئے زندگی گزاریں کہ خدا ہمارے لئے کام کر رہا ہے میں تجھے ہرگز نہ بھولوں گا اس ایک جملے کو اس ایک بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور یہ جملہ یہ آیت آپ کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ دنیا میں اور دنیا کے بعد بھی ایک ذات ایسی ہے جو آپ کی فکر کرتی ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے اور جو ہرگز ہرگز آپ کو نہیں بھولے گا آمین ساکھ علامے سے آج ہم دیکھیں گے یہ سایہ کی کتاب اس کا اٹھالیس باب یہ بات سنو اے یاکوب کے گھرانے جو اسرائیل کے نام سے کہلاتے ہو اور یہودہ کے چشمہ سے نکلے ہو جو خداوند کا نام لے کر قسم کھاتے ہو اور اسرائیل کے خدا کا اقرار کرتے ہو پر امانت اور صداقت سے نہیں کیونکہ وہ شہر قدس کے لوگ کہلاتے ہیں اور اسرائیل کے خدا پر توقع کرتے ہیں جس کا نام رب الافواج ہے میں نے قدیم سے ہونے والی باتوں کی خبر دی ہے ہاں وہ میرے مو سے نکلیں میں نے ان کو ظاہر کیا میں نہ کہاں ان کو عمل میں لائیا اور وہ وقوع میں آئیں چونکہ میں جانتا تھا کہ تُو زدی ہے اور تیری گردن کا پتھا لوہے کا ہے اور تیری پیشانی پیتل کی ہے اس لئے میں نے قدیم ہی سے یہ باتیں تجھے کہہ سنائی اور ان کے واقعہ ہونے سے پیش تر تجھ پر ظاہر کر دیا تا نہ ہو کہ تُو کہے میرے بت نے یہ کام کیا اور میرے کھودے ہوئے سنم نے اور میری ڈھالی ہوئی مورت نے یہ باتیں فرمائی تُو نے یہ سنا ہے سو اس سب پر توجہ کر کیا تُم اس کا اقرار نہ کروگے اب میں تجھے نئی چیزیں اور پوشیدہ باتیں جن سے تُو واقف نہ تھا دکھاتا ہوں وہ ابھی خلق کی گئی ہیں قدیم سے نہیں بلکہ آج سے پہلے تُو نے ان کو سنا بھی نہ تھا تانا ہو کہ تُو کہے دیکھ میں جانتا تھا ہاں تُو نے نہ سنا نہ جانا ہاں قدیم ہی سے تیرے کان کھلے نہ تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ تُو بلکل بے وفا ہے اور رہم ہی سے خطاکار کہلاتا ہے میں اپنے نام کی خاطر اپنے غضب میں تاخیر کروں گا اور اپنے جلال کی خاطر تجھ سے باز رہوں گا کہ تجھے کارٹ نہ ڈالوں دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانت نہیں میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا میں نے اپنی خاطر ہاں اپنی ہی خاطری کیا ہے کیونکہ میرے نام کی تکفیر کیوں ہو میں تو اپنی شوقت دوسرے کو نہیں دینے کا اے یاکوب میری سن اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے میں وہی ہوں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دہنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں تم سب جمع ہو کر سنو ان میں سے کس نے ان باتوں کی خبر دی ہے وہ جسے خداون نے پسند کیا ہے اس کی خوشی کو بابل کے متعلق عمل میں لائے گا اور اسی کا ہاتھ کسدیوں کی مخالفت میں ہوگا میں نے ہاں میں ہی نے کہا میں ہی نے اسے بلایا میں اسے لائے ہوں اور وہ اپنی روش میں برو مند ہوگا میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا اور اب خداون خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے خداون تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوسیوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداون تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں کاش کہ تُو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی ماند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی ماند ہوتی تیری نسل ریت کی ماند ہوتی اور تیرے سلبی فرزاند اس کے ذروں کی ماند بکسرت ہوتے اور اس کا نام میرے حضور سے کاتا اور مٹایا نہ جاتا تم بابل سے نکلو کسدیوں کے درمیان سے بھاگو نغمہ کی آواز سے بیان کرو اسے مشہور کرو ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ کہتے جاؤ کہ خداون نے اپنے خادم یاکوب کا فدیہ دیا اور جب وہ ان کو بیابان میں سے لے گیا تو وہ پیاسے نہ ہوئے اس نے ان کے لئے چٹان میں سے پانی نکالا اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا خداون فرماتا ہے کہ شریروں کے لئے سلامتی ہیں سائے کی کتاب انچاس باب اے جزیروں میری سنو اے امتوں جو دور ہو کان لگاؤ خداون نے مجھے رحم ہی سے بلایا بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا اور اس نے میرے موں کو تیز تلوار کی ماند بنایا اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا اس نے مجھے تیرے آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا اور اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا تب میں نے کہا میں نے بے فائدہ مشکت اٹھائیں میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی تو بھی یقینا میرا حق خداون کے ساتھ اور میرا عجر میرے خدا کے پاس کیونکہ میں خداون کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے اس لئے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یاکوب کو اس کے پاس واپس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں یوں فرماتا ہے ہاں خداون فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یاکوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لئے میرا خادم ہو بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لئے نور بناوں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے خداون اسرائیل کا فدیہ دینے والا اور اس کا قدوس اس کو جسے انسان حکیر جانتا ہے اور جس سے قوم کو نفرت ہے اور جو حاکموں کا چاکر ہے یوں فرماتا ہے کہ بادشاہ دیکھیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے اور عمرہ سجدہ کریں گے خداون کے لئے جو صادق القول اور اسرائیل کا قدوس ہے جس نے تجھے برگزیدہ کیا ہے خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی اور میں تیری حفاظت کروں گا اور لوگوں کے لئے تجھے ایک اہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میں راست وارثوں کو دے تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو اور ان کو جو اندھیرے میں ہے کہ اپنے آپ کو دکھ لاؤ وہ راستوں میں چہریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چرہ گاہیں ہوں گے وہ نہ بھوکے ہوں گے نہ پیاسے اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا راہ نما ہوگا اور پانی کے سوتوں کی طرح ان کی رہبری کرے گا اور میں اپنے سارے کوہستان کو ایک راستہ بنا دوں گا اور میری شاہ راہیں انچی کی جائیں گی دیکھئے دور سے اور یہ شمال اور مغرب سے اور یہ سنیم کے ملک سے آئیں گے اے آسمانوں گاؤ اے زمین شادمان ہو اے پہاڑ و نغمہ پردازی کرو کیونکہ خداون نے اپنی لوگوں کو تسلی بکشی ہے اور اپنے رنجوروں پر رحم فرمائے گا لیکن سیون کہتی ہے یہاوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداون مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزان پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے تیرے فرزان جلدی کرتے ہیں اور وہ جو تجھے برباد کرنے اور اجارنے والے تھے تجھ ہی سے نکل جائیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں خداون فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانت پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانت آراستہ ہوگی کیونکہ تیری ویران اور اجڑی جگہ میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تانگ ہے ہم کو بسنے کی جگہ دے تب تو اپنے دل میں کہے گی کون میرے لیے ان کا باپ ہوا کہ میں تو لاولد ہو گئی اور اکیلی تھی میں تو جلاوتنی اور آوارگی میں رہی سو کس نے ان کو پالا دیکھ میں تو اکیلی رہ گئی تھی پھر یہ کہاں تھے خداوند خدایوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں قوموں پر ہاتھ اٹھاؤں گا اور عمتوں پر اپنا جھنڈا کھڑا کروں گا اور وہ تیرے بیٹوں کو اپنی گود میں لیے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر پہنچائیں گے تیرے مربی ہوں گے اور ان کی بیویاں تیری دایا ہوں گی وہ تیرے سامنے موں کے بلزمین پر گریں گے اور تیرے پاؤں کی خاک چاٹیں گے اور تُو جانے گی کہ میں ہی خداوند ہوں جس کے منتظر شرمندہ نہ ہوں گے کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا اور وہ میٹھی میں کی ماند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے اور ہر فردے بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یاکوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا یسائے کے کتاب پچاس باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری ماں کا طلاق نامہ جسے لکھ کر میں نے اسے چھوڑ دیا کہا اپنی کرس خواہوں میں سے کس کے ہاتھ میں نے تم کو بیچا ساری خطاؤں کے باعث تمہاری ماں کو طلاق دی گئی پس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا کیا میرا ہاتھ ایسا کوہتا ہو گیا ہے کہ چھوڑا نہیں سکتا اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں دیکھو میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو سہرا کر ڈالتا ہوں ان میں ایک ہی مچھلیاں پانی کے نا ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں میں آسمان کو سیاپوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑاتا ہوں خداون خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تاکہ میں جانوں کے کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنو خداون خدا نے میرے کان کھول دیئے اور میں باغی اور برگشتانہ ہوا میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑی نوچنے والوں کے حوالہ کی میں نے اپنا مو رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا پر خداون خدا میری حمایت کرے گا اور اس لئے میں شرمندہ نہ ہوں گا اور اس لئے میں نے اپنا مو سنگ خارہ کی ماند بنایا اور مجھے یقین ہے کہ میں شرم سار نہ ہوں گا مجھے راست باز چہرانے والا نزدیک ہے کون مجھ سے جھگڑا کرے گا آؤ ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں میرا مخالف کون ہے وہ میرے پاس آئے دیکھو خداون خدا میری حمایت کرے گا کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا دیکھو سب کپڑے کی ماند پرانے ہو جائیں گے ان کو کیڑے کھا جائیں گے تمہارے درمیان کون ہے جو خداون سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا وہ خداون کے نام پر توقع کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے دیکھو تم سب جو آگ سلگاتے ہو اور اپنے آپ کو انگاروں سے گھیر لیتے ہو اپنی ہی آگ کے شولوں میں اور اپنے سلگائے ہوئے انگاروں میں چلو تم میرے ہاتھ سے یہی پاؤگے تم عذاب میں لیٹ رہوگے خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کا خاص فضل ہو آمین